آپ اپنے بندوں کو کہیں نہیں بولیں جناب سپیکر صاحب آج ابھی کی باتیں سن کر مجھے ایک شیر یاد آیا عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا سلہ ملا جناب سپیکر میرے والی صاحب کہتے تھے کہ آپ سیاست میں جا رہے ہو سیاست بہت بے رہن چیز ہوتی ہے کل کے دشمن آج کے دوست ہو سکتے ہیں اور آج کے دوست کل کے دشمن ہو سکتے ہیں اور آج میں اپوزیشن کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کل جس پارٹی جس کا نب بات تھا اس کو کہتے تھے کہ یہ اجنسیوں کی پارٹی ہے آج اجنسیوں کی اپوزیشن بھی ہو گئی ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج وہ بھی اس رنگ میں رنگیں گے جس رنگ میں ہم کو رنگنا چاہا تھا جناب سپیکر یہاں یہاں آج آپ کے قرار کرو آج یہاں ہاؤس تھوڑی بات سن لیں پلیز پلیز یہاں آج زیرے صاحب پلیز دلی دلی دکھ ہو اپنے ایک رکن کی بات سن کر ابھی جو ابھی بات ہوئی اپنے دل دل سے نہ کہہ رہا ہوں میں آج بھی جان صاحب کو اپنا قائد مانتا ہوں اور امیشہ قائد مانتا رہا ہوں گا جب تک یہ اسمبلی ہے اور یہ اگر میں کرسچن ہو کے مسیحی ہو کے اپنے بات پر قائم ہو سکتا ہوں کیا مجھے مجھے لالج بھی دیا گیا میں غریب ضرور ہوں لیکن بغیرت نہیں ہوں میں آج اس بات کا براہ میرا دل رنجیتا ہے کہ آپ بلوچستان کو ایک لیبارٹری سمجھتے ہو باقی صبحوں میں اسی طرح حکومتیں چل رہیے یہاں لیبارٹری استعمال کرتے ہو پتہ نہیں کس اجنڈے پر آپ آئے ہو کہ ان حکومتوں کو تباہ کرتے ہو ہسنے کی بات نہیں ہے یہ پچھلی دوہ آپ حکومت میں تھے آپ نے کیا کیا کچھ نہیں کیا اپنی قوم کو مایوس کیا میں جناب سپیکر ہر نائی میں گیا میرے رکن ایم پی اے اقلیتوں کو ملے ہی نہیں گئے ان کا گلہ شکوا تھا کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آتا ووٹ اس نے لیے میں نے نہیں لیے ووٹ میں ریزرب سیٹ پر آؤں ووٹ ان اوان والوں نے لیے آج کوئی اقلیتوں کو نہیں پوچھتا اگر کوئی وزیر اللہ کوئی محسن اقلیتوں کا رینما بنتا ہے اقلیتوں کے لیے کام کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ملتی ہے میں کہتا ہوں آج جام صاحب کو صرف سزا ان کاموں کی مر رہی ہے جو اس نے بلوچستان میں کیے اگر وہ کام نہ کرتے ان کی باتیں سنتے ان کو نوازتے ان کو سب کچھ کرتے تو آج یہ نوبت نہ ہوتی پھر بھی میں کہتا ہوں یہ باپ پارٹی کا مسئلہ ہے اور ہم اپنے لوگوں کو کبھی بھی چھوڑیں گے نہیں ہمارے جتنے بھی لوگیں ہمارے ساتھیں ہم باپ پارٹی کا فیصلہ کریں گے اور استیفہ لینے کی بہت جلدی ہے ابھی امتحان ہور بھی ہیں ابھی تو وقت دیکھیں بہت دیکھیں اسطیفہ کوئی راہ و پڑی چیز نہیں ہے بھٹی صاحب کنٹیو اسطیفہ نہیں ہے زیرے صاحب پلیز اسطیفہ ایکٹیف کا اسطیفہ ہے انہی لوگوں نے جنہوں نے آج کا آئے انہی لوگوں نے ہم نے سب نے اعتماد کیا ہے آج بھی بلوچستان کی عوام کا اعتماد صرف اور صرف جامکوال خان صاحب پر نہیں تو ریفرینڈم کی بات کرتے ہیں ریفرینڈم آجے گا ریفرینڈم آجے گا دیکھ لیں گے اگلا الیکشن ریفرینڈم ہوگا وہ تو پھر بھی نواب ہے میں بھی سکتا ہے تو اپنے علاقے کی سیٹ جیتے گا آپ لوگ اپنی فکر کرو اپنی فکر کرے عوام ہی ہے وہاں وہاں عوام نہیں ہے کیا ہم لوگ عوام میں سے نہیں ہے لیکن جنابے سپیکر صاحب پیش کی گئی ہے میں اس کو ٹوٹلی طور پر مصدر کرتا ہوں ٹوٹلی طور پر مصدر کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ منافقت پر مبنی سیٹ ہے یہ پری پلین سیٹ ہے یہ کسی ملک کے اجنڈے کی سیٹ ہے پاکستان کے اجنڈے کی سیٹ نہیں ہے پاکستان کا وفادہ وہ ہے جو پاکستان کی ترقی چاہتا ہے جو بلوچستان کی ترقی چاہتا ہے آج بلوچستان کی ترقی ہوئی ہے آپ ہر طرف دیکھیں لوگ خوش ہیں مہنگائی یا دوسری چیزیں اس پر اپوزیشن کبھی کٹھی نہیں ہوئی لوگ مرتے اپوزیشن کٹھی نہیں ہوتی اور جب ستیفے کی مفاد کے باری آتی ہے تو سارے دو دو ہاتھ سے ڈیکس بجاتے ہیں دو دو ہاتھ سے ڈیکس بجاتے ہیں اتنی منافقت اتنی منافقت اگر اتنی منافقت سیاست میں آگے یہ تو اندازی ہم ایسے الیکشن میں حضہ ہی ملیں گے جس میں نہ نہ اچھے کی تمیز ہے نہ برے کی تمیز ہے میں یہ حقیقت کہتا ہوں نہ اچھے کی تمیز ہے نہ برے کی تمیز ہے ابھی سنے 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 میرے بھائی سنے سنے ہم نے بھی سنا ہے ہم نے بھی آپ بہت ساری چیزیں آج آپ سنے آپ آج سنے زیرے صاحب پلیز ٹھیک ہے یہ زیرے صاحب پلیز جناب جناب سپیکر صاحب انہی باتوں سے آج پھر میں کہتا ہوں یہ ہاؤس کی دیواریں روزے کیامت میں سب سے پوچھیں گی روزے کیامت میں سب سے پوچھیں گی جنہوں نے یہ منافقت بھی کیے ان سے بھی پوچھے گی جنہوں نے چار پلوسی کی ان سے بھی پوچھے گی لیکن جناب سپیکر وقت گواہ ہے میں میں اس چیز کو چوبیس سال کی ہماری وابستگی تھی باب پارٹی سے چوبیس سال ہماری نون سے وابستگی تھی اب باب پارٹی میں آئے آج باب پارٹی میں مجھے جو دھکھ ہے آج باب پارٹی میں پی ڈی ایم نے سراغ کیا ہے انہوں نے سراغ کیا ہے ان کے دماغوں کو انہوں نے بت لیا ہے یہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں ترقی ہو یہ نہیں چاہتے نوکریاں ہو یہ نہیں چاہتے کہ عوام کو روزگار ملے پہلی پی ایس ڈی پی کو بھی لے گئے ابھی وہ عدالت نے وہ گیک بند کر دیا پر رستہ بند کر دیا آج ان کو یہ رستہ مل گیا کہ ان کے لوگوں کو برگلائے وزارت وزارتیں بہت دیکھی ہیں وزارتیں دیکھی ہیں اگر ہم نے ایسی وزارت کرنی ہے کہ ہم کچھ نہ کر سکے تو لانت بیشتے ہیں ایسی وزارت پر آج بھی ہم ہم وزارتوں کے لیے نہیں عوام کے لیے آتے ہیں اسی یاؤس میں اسی یاؤس میں ہمیں کیا کیا نہیں کہا گیا خریتی تک کہا گیا اس وقت تو اپیسیشن کہا تھی اس وقت کسی نے بات نہیں کی کہ یہ بھی ایک اسمبلی کا ممبر ہے آج کہتے ہیں آپ بھی اس اسمبلی کے ممبر ہو آپ بھی اس اسمبلی کے موزز رکن ہو آج میں موزز رکن ہو گیا کیونکہ میرا ووٹ اور نصف اللہ زیرے کا ووٹ ایک ہے اسی لیے میں موزز ہو گیا اگر میرا ووٹ ایک نہ ہوتا یہ کبھی مجھے موزز نہ کہتے اقلیتوں کو میں یہ حقیق یقین کرتا ہوں سپیکر صاحب اقلیتوں کو جتنے حقوق جام صاحب نے دیئے پاکستان اور بلوچستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں دیئے یہ میرے پاس تاریخ ہے ہاں جی پلیز زیرے صاحب پلیز یار رکھو جناب سپیکر میں ابھی بات کر رہا ہوں میں نے ابھی بات بائی جن آپ پھیارے آپ پھیارے ابھی مچھلی کے باری بات میں آپ بیٹھیں ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں ابھی سائل و مسائل کی بات بات میں اور جناب سپیکر آج جس طرح میں یہ سپیچس سن رہا ہوں یقین مانے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جام صاحب کوئی ستر سال سے اقتدام تین مہینے پہلے کی بات ہے اسی اسمبلی میں سب کی سپیچس سن لیں میری اگر سپیچس میرا قائد تھا تو آج بھی میرا قائد ہے میں نے اپنی رینما کو نہیں بدلا تین مہینے پہلے کی سپیچس سن لیں جناب سپیکر اس ہاؤس کو خدارہ مزاق نہ بنائے جمہوریت کو چلنے دے پھر کوئی آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہو وہ جمہوریت پر شب خون مار رہا ہے وہ آج بھی شب خون وہ نہیں مار رہے شب خون آپ لوگ مار رہے ہو جمہوریت کو آپ بھی ریل کر رہے ہو وہ لوگ نہیں کر رہے اگر ان سے آپ نے بچنا ہے تو آپ نے اتفاق یا گانگت سے کام کرنا ہے یہ پینسٹ کے ہاؤس میں سب کی رسپیکٹ ایکوال ہے اور جس طرح آج ہر آدمی جام صاحب پر الزام لگا رہا ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ سی ایم آز کے دروازے کھلے رہتے ہیں ورحال میں میرے قائد میں بھی شکریہ بٹے صاحب میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا تینکیو کہ نہ آروج اچھا نہ زوال اچھا جس حال میں رکھے خدا وہ حال اچھا اگر میرے قائد خدا نے عزت رکھ لیے تو اس کو دنیا کا کوئی مائی کلال نہیں ہٹا سکتا بہت شکریہ جی شکریہ بٹو صاحب ایک بات آپ نے یہاں پہ کہا کہ پی ڈی جی بہا ایک منٹ دے دیتا ایک منٹ جی تینکیو بٹو صاحب اور ایک آپ کے نالج میں ہو کہ پی ڈی میں نے تحریک نہیں لائیا تحریک آپ کے